السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو حقائم ادنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے واسطے دین کے کام کی چالیس احادث سنا دے یا حفظ کریں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دین عالموں اور شہیدوں میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ حفظی حدیث کے دو طریقے ہیں ایک زبانی یاد کر کے لوگوں کو سنا دے دوسرا لکھ کر شائع کر دے اس عظیم الشان ثواب کے لئے سیبر علماء نے اپنے اپنے طرز پر چہر حدیث سے لکھی ہیں اور وہ بہت مقبول ہوئی اور لوگوں نے پسند بھی کیا ہے چونکہ آج کل مسلمانوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے اور بچون میں تاریمی اخلاق بہت متاثر ہوتی ہے اس لئے اسی بات کو سامنے رکھ کر اکثر وہی احادیث بیان کی جا رہی ہے جو آلہ اخلاق اور تحضیب و تمتن کے لئے معصر ہو اس لئے آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو پورا سنیں خود یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں حدیث نمبر ون سارے عامال کا دار و مدار نیت بھی ہے حدیث نمبر ٹو مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی مجاز پرسی کرنا جنازے کے ساتھ جانا اس کی دعوت قبول کرنا چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دینا حدیث نمبر تھیری اللہ تعالیٰ وہ شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے حدیث نمبر فور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا حدیث نمبر فائف رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حدیث نمبر سکس ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا حدیث نمبر سیبن ٹکنوں کا جو حصہ پاجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا حدیث نمبر ایٹ مسلمان تو وہی ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی عزہ سے مسلمان محفوظ رہے حدیث نمبر نائن جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا حدیث نمبر ٹین پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے حدیث نمبر الیون جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو حدیث نمبر ٹویلو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتہ یا تصویریں ہو حدیث نمبر ٹھٹین اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ محبوب ہیں جو دائمی ہو اغرچہ تھوڑا ہو حدیث نمبر ٹھٹین تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں جو زیادہ خلیق ہیں حدیث نمبر ٹھٹین دنیا مسلمان کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے حدیث نمبر ٹھٹین مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے حدیث نمبر ٹھٹین انسان کو ایک ہی سراغ سے دو مرتبہ نہیں رسا جا سکتا حدیث نمبر ٹھٹین حقیقی غناء دل کا غناء ہوتا ہے حدیث نمبر ٹھٹین دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے حدیث نمبر ٹھٹین انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنیں بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے حدیث نمبر ٹھٹین آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے حدیث نمبر ٹھٹین جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا حدیث نمبر ٹھٹین وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لائے اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی حدیث نمبر ٹھٹین سب سے سخت آزاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے حدیث نمبر ٹھٹین مسلمان مسلمان کا بھائی ہے حدیث نمبر ٹھٹین کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے حدیث نمبر ٹھٹین سیبن وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ازاؤں سے محفوظ نہ ہو حدیث نمبر ٹھٹین میں آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حدیث نمبر ٹھٹین آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی کو کر رہو حدیث نمبر ٹھٹین اسلام ان تمام گناہوں کو دھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو دھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے حدیث نمبر ٹھٹین ہر ایک بدعہ گمراہی ہے حدیث نمبر ٹھٹی ٹو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ جھگرال آدمی ہے حدیث نمبر ٹھٹی ٹھری پاک رہنا آدھا ایمان ہے حدیث نمبر ٹھٹی فور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں حدیث نمبر ٹھٹی فائف قبرو کو سجدہ گاہ نہ بناو حدیث نمبر ٹھٹی سکس نماز میں اپنی صفوں کو صدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری قلوب میں اختلاف ڈال دے گا حدیث نمبر ٹھٹی سیون جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے حدیث نمبر ٹھٹی ایٹ نظر بدحق ہے حدیث نمبر ٹھٹی نائن جلد بازی شیطان کا کام ہے حدیث نمبر ٹھٹی سب عامال کا اعتبار خاتنے پر ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے سب سکرائب کیجئے اور آگے بڑھائیے خدا حافظ اللہتbeitet خدد فر Soul